شیرشاہ کے حکومت کے زمانے میں اٹاوہ کے پاس ایک شخص راستے میں قتل ہوا پایا گیا مقتول کی لاش ایسے دو دہاتوں کی سرحد پر پائی گئی جن میں مددتوں سے جگڑا چلا آ رہا تھا قتل کا ثبوت نہ مل سکا جب اس حادثے کی خبر شیرشاہ کو ملی تو اس نے اپنے وزراء کو اس کی تفتیش کرنے کو کہا لیکن کہیں سے کوئی ثبوت نہ ملا آخر بہت سوچ بیچار کر کے شیرشاہ نے دو سرکاری جاسوسوں کو اس درخت کے پاس بھیجا جس کے نیچے مقتول کی لاش ملی تھی اور اس درخت کو کلہاڑی سے کاٹنے کا حکم دیا ان آدمیوں کو ہدایت کی کہ وہ اس کا اظہار نہ کریں کہ وہ بادشاہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں لیکن دونوں دہاتوں سے اگر کوئی ان کے پاس مضاحمت کرنے آئے تو جاگیردار کو خبر دیں اور انہیں پکڑ کر دربار میں لے آئیں شیرشاہ کے آدمیوں نے حکم کے مطابق جب درخت کاٹنا شروع کیا تو دونوں دہاتوں کے پاس سے ایک ایک آدمی نے آ کر شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ درخت تو ہمارے ہیں تم کون ہو جو اس کو کاٹتے ہو شیرشاہ کے آدمیوں نے وہاں کے جاگیرداروں سے کہا گاؤں کے یہ آدمی مشکوق ہیں انہیں بادشاہ کی دربار میں لے چلو انہیں دربار میں لے جایا گیا شیرشاہ نے ان سے پوچھا درخت تمہارے گاؤں سے کچھ فاصلے پر تھا لیکن جب یہ کاٹا جا رہا تھا تو انہیں خبر ہو گئے لیکن جب چند دن پہلے اسی درخت کے نیچے ایک آدمی کا سر کاٹا جا رہا تھا تمہیں خبر کیوں نہیں ہوئی پھر حکم دیا اگر تین روز میں مقتول کا قاتل حاضر کر دیا جائے تو تم سب کو امان ملے گی ورنہ گاؤں کے تمام آدمی قتل کر دیا جائیں گے قاتل گاؤں میں موجود تھا گاؤں والوں نے اسے باندھ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور پھر اسے قتل کر دیا گیا